اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر میں ایموجنسی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے غیر کشمیری مزدوروں کی حتیہ کے بعد اس ایموجنسی ایڈوائزری کو جاری کیا گیا ہے پولیس اور آمی کیمپ میں پرواسی مزدوروں کو جانے کے نردیش دیے گئے ہیں یہ نردیش دیے گئے ہیں کہ پرواسی مزدور کیمپ میں چلے جائیں پولیس اور آمی کیمپ میں جائیں پرواسی مزدور یہ ایموجنسی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جمہو کشمیر میں جس طرح کے حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اس کے بعد کیونکہ لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پرواسی مزدوروں کو جمہو کشمیر میں جا کر مہرت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس کے بعد اب یہ ایموجنسی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ پرواسی مزدور پولیس اور آمی کیمپ میں جا سکتے ہیں انہوں نے وہاں جانے کے نردیش دیئے گئے ہیں کشمیر کے اس سمیہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے غیر کشمیری پولیس ٹیشن میں شفٹ کیے جائیں گے اس پر اور زیادہ جان کا ریکلمہ ایسا ٹی وی نائن بھارت ورشتہ ماندہ تھا ارفان پریشی جو گئے ہیں ارفان یہ ایڈوائزری جو جاری کی گئی ہے اسے اور اگر وستار سے بتائیں کہاں پر جانا ہے یعنی جو بھی پاس میں پولیس ٹیشن ہے کیمپ ہے وہاں پر جائیں پرواسی مزدور یہ کہا جا رہا ہے اور کیا ہے پھر آگے کی پرکریا کیا کچھ ہوگا کیا ہے اس ایڈوائزری میں دیکھیں سمیرہ جس طرح آپ کو پتا ہے کشمیر گاٹی میں بیک ٹو بیک جو حملے ہیں وہ عام ناغرکوں پر ہو رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ سنکھیہ جو نون لوکل مزدور ہے جو دہاڑی لگاتے ہیں وہ لوگ ان پر حملے ہو رہے ہیں اب جو ٹی وی نیوات ورش کو جو اوفیشل سوتروں سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جو نزدیکی پولیس تھانے ہیں سیار پی اف یا آرمی کے جو انسٹالیشنگ ہے کیمپ ہے جو بھی اسٹیبلسمنٹس ہے سرکشہ بلوں کے وہاں پر سلحال انہیں ارجنٹلی جو ہے لینے کا جو پریاس ہے وہ کہا گیا ہے کیا جائے اپنے اپنے زلہ پرشاسن کو یہ جو ہے ہدایت دی گئی ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ کشمیر میں جس طرح لگاتر حملے ہو رہے ہیں عام ناظرکوں پر اسے دالنے کے لئے اور جب تک ایک تھوس رنیتی ان حملوں کے خلاف بنائی جائیں تب تک احتیاطن فلحال یہ قدم اٹھانے کا جو ہے فلحال فیصلہ لیا گیا ہے آج بھی جمہور کشمیر پولیس کے ڈی جی پی نے ایک بڑی بیٹر کی تھی سرکشہ کے حوالے سے کل بھی بیٹر ہوئی تھی اس میں کئی رنیتیاں بنائی گئی ہیں جب تک ان رنیتیوں کو جو عملی جامع پہنایا جائے گا تب تک فلحال احتیاطن ان تمام لوگوں کو سرکشت کرنے کے لئے یہ فلحال فیصلہ لیا گیا ہے کہ نزدیکی پولیس تھانوں میں تمام نون لوکل جو لیبرلز خاص طور پر کشمیر گاٹی میں ہے جو ملدوری کے جاننا یہ بھی جائیں گے کہ ابھی ان کی سرکشہ کو سنشت کرنے کے لئے یہ ایڈوائزوی جاری کی گئے کہ جو پولیس ٹیشن ہے ان کے پاس کا یہ آمی کیمپ ہے وہاں پر وہ چلے جائیں کام کیسے کریں گے وہ کام کر پائیں گے یا پھر کیا ہے پھر آگے کی رنیتی کیا ہے کیسے کیا کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیونکہ اگر یہ کام انہیں کرنا ہے تو انہیں پھر واپس پولیس ٹیشن سے کیمپ سے باہر نکل کر کام پہ جانا ہوگا یہ تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں بلکل بہت بہت صحیح سوال آپ نے کیا حالانکہ یہ جو کامنیکیشن ہوا ہے جمہور کشمیر پولیس کا جناب پرشاہسن یا جو پولیس کنٹرل روم ہے ان کے ساتھ اس میں اس چیز کا فیلال ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن فیلال یہ جو قدم ہے یہ ارجنٹلی اس لئے اٹھایا گیا ہے کہ تاکہ جو باکنی مزدور باٹی میں موجود ہے ان کی جان کو جو ہے سرکشت کیا جائے اور فیلال ملٹنٹ حملوں کو ٹالا جائے اس کے بعد جو آگے کی رنیتی ہے اس کے حوالے سے قدم اٹھایا جائے گا لیکن فیلال یہ ایتیاتاً جو کامنیکیشن ہوا ہے جو پولیس کنٹرل روم ہے ان کے ساتھ اس کے حوالے سے فیلال انہیں نزدیکی پولیس تھانوں میں یا جو آمی کیمپ ہے وہاں لیا جائے گا اس کے بعد آگے کی رنیتی بنائی جائے گی کیونکہ جس طرح بیک تا بیک حملے تمام لوگوں پر خاص طور پر عام نادرک جو ہے بہار کے جو ہے ان پر ہو رہے ہیں عرفان لے بھی جانا جائیں گے کیا کوئی آنکڑا موجود ہے کتنی بڑی سنکھیا میں ہیں مزدور کیا اس کے بارے میں جانکاری ہے اس سمیں کتنی بڑی سنکھیا میں ہیں یہ پرپاسی مزدور یہ جو پرکریہ ہے یہ بہتی لمبی پرکریہ ہے اس پر ظاہر طور پر پرشاہسن اور سرکشابل کام کرنا شروع کیے ہیں کیونکہ کشمیر گاٹی میں پنجاب بیہار اتر پردیش اور دیش کے آنے راجوں سے لوگ ہر سال یہاں موجود ہوتے ہیں وہ الگ الگ مزدوری کا کام کرتے ہیں جس میں سب سے بڑی سنکھیا جو ہے کارپینٹرز کی رہتی ہے یا جو یہاں پر تھیلہ لگاتے ہیں باقی جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں بڑی سنکھیا رہتی ہے لیکن فلحال ابھی اس طرح کا ڈیٹا اکھٹا نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اچانک سے ملچنٹ گتگیدیاں دیکھنے کو ملی ہیں اب یہ تمام پرکریہ جو ہے آنے والے دنوں میں کی جائے گی اس کے بعد ان کی سرکشہ جیت پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر